موسیقی نارے انسانت نارے منایت نارے حیدنی قرآن دان سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے علیہ مصرح اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم ذکرِ باغدی کا مولیت یہاں ترک سرواغ باغذر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے سادت نارے بھائی دلی نارے حسینیت یزیدیت پہلے بیدن شمتنگانت خاندانِ زہراتِ باغازِ برنس برنس آوز باللہ احمد الشیطان بسم اللہ رحمہ رحمہ احمد اللہ احمد اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سرکارِ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مینہ ہے میرا پیغمبر بیان انسان جتنیاں فضیلتان دا مالک ہوئے سب تو اکھا اوستا دشمن مند ہے سب تو مشکل اوستا دشمن مخالق مند ہے زہرادہ بابا کائناتیاں ازدائیں کٹھیاں کر کے تو اڑچتی تو قربان کر دے وہاں مشرکاں تے کافراں تیرا قلبانی پڑیا پھر بھی مند کہ نا محمد وڈا کوئی سچا ہے نا محمد وڈا کوئی امین کیا بات ہے نا محمد وڈا کوئی سچا ہے بولو نا محمد وڈا کوئی امین امانت دار ہے میرے پیغمبر دی ذات دو قسم دی امانتہ نے میرے پیغمبر دی بور ایک اللہ دی امانت ہے ایک مشرک دے کافر دی امانت ہے اللہ دی امانت ایک مشرک دے بولو کافر دی امانت او بسم اللہ صلی اللہ مولا سلامت رکھیں اللہ دی امانت ہے دین اسلام مشرک دے کافر دی امانت ہے سونا چاہتے ثابت ہو یا اللہ امانت رکھئے اس نا محمد وڈا وڈا امین نظر نہیں آیا آئے آئے جید مشرک دے کافر امانت رکھئے انہوں نے بھی محمد پاک توڈا امین نظر ہے عامل حزن گزر گیا کھڑ پینچا تو بچانا لا محسن اسلام سرکار ابو طالب دنیا تو ظاہری طور درقصت ہو گئے میرا مالک وی کی تھی میرا پیغمبر جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکہ چھوڑ دے مدینہ ٹر جا کیوں آج دی رات تیرے بستر تے تیرے مشرکہ تیرے دشمنان مشرکہ تے کافرانے تیرے بستر تے حملہ کرنا لہذا جتنی جلدی ہو سکتے مکہ چھوڑ کے تے مدینہ ٹر جا میرے پیغمبر پھر ہرنیا لیا لیا چکری دبا شعور مریوہ میرے سامنے تشریف فرما میرے پیغمبر پھر ہنگامی بابا جی میٹنگ کی تھی ہنگامی میٹنگ کر کے پھر صحابہ اکراب نے اکٹھا کی تا جان سار صحابہ انہوں نے اکٹھا کر کے میرے پیغمبر پھر فرمایا بھئی گل سنو میرے مولا دا حکم ہے میرے مالک دا حکم ہے جتنی جلدی ہو سکتے مکہ چھوڑ کے مدینہ ٹر جا آج دی رات تیرے بستر تے تیرے دشمنہ نے حملہ کر رہا تمہید ہر کم میں انتظار بکات ہوتا ہے تیری تھوڑی آواز بھٹ کرو بھئی کم کرو کم کرو آواز زیادہ ہے کم کرو لہٰذا میں مکہ چھوڑ رہے ہیں میں مدینہ جا رہے ہیں متے پڑے زنچے حیال آوے میں موت دے ہو تو مکہ چھوڑ رہے ہیں میں یاد رکھنا موت بادی چھلک ہوئی ہے میں محمد پہلے حلک ہوئی ہے کیا بات بھائی کیا بات بھائی ہائی دری موت بادی چھلک ہوئی ہے میں محمد پہلے حلک اچھا میں مہمانہ میں بڑی دور تو سفر کر کے بھائیان دے ہو کم دے مطابق آیاں اگر تسے نراض نہ ہو چاہتے ہندر آجو ہے جگہ بڑی ہے ماشاءاللہ آجو بسم اللہ مولا سلامت رکھیں توجہ ہے جناب دی باست سام میں اپنی مرزین المکہ نہیں چھوڑے تعمیل حکم اہودات مکہ چھوڑے میرے مالک دا حکم اس سے واسطے میں مکہ چھوڑے لہذا میں چاہنا میں جا رہے ہیں میرے کل کو جا مانتا نے میں چاہنا میرے بستر تے کوئی بندہ سومے کون جڑا میرے بستر تے سومے کون جڑا میرے بستر تے سومے اے درو کو بندہ بجیا ہے بادشاہ میں دوجہ دا بادشاہ میں دوجہ دا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ میں پیغمبر فرمایا شاید تو سائلان نے سنیا میں آدلا میگال اولیج نہیں رکھنی کرنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو آج محمد ابن عبداللہ دے بستر تے سونا با سہادت نہیں نال شہادت بھی ہے خیرہ بندہ جڑا نہیں مولیا توڑی زندگی ہو گئی نال کیے بولو انہا کے بعد شاید پھر بڑا ڈینجرس بستر ہے توسی یہ نکرو یا انہوں لیٹکتے اندر رکھتے ہوتے یا پھر انہوں نال فرمایا نہیں بستر حل نہیں ہونا بستر حل تے کس سے سونا توجہ ہے لو بھئی مجلس حسین دا تعلق جڑے او مذہب دے نال نہیں مجلس حسین دا تعلق فقط شعور اور انسانیت دا اتنا پیسہ لامن دا مقصد توڑی آمن دا مقصد قطن ممر رسول تے گھلوتا اتنا سفر کر کے آیا دل تروڑ نہیں دل جوڑ نہیں اتھے بان کے مذہب نہیں بینا محمد دامتی بان کے ایک فیصلہ کر دینا جے تے پیغمبر بستر نال لے گنے پھر تسی بھی لے جاؤ بتانے کیسے میں سمجھ بھی آئی ہے کوئی نہ یہاں جے محمد بستر چھڑ کے گئے نے انصاف تسا کرنا ہے یاد رکھنا جے تے چھڑ کے گئے نے گلی گلی خجل حمد دی باوہ جی ضرورت کوئی نہیں کیوں نہ لے کے جانا پیغمبر دی سنت نہیں بستر وچھا کے جانا نبی دی سنت کیا بات ہے بھائی بستر وچھا کے جانا نبی دی سنت توجہ ہے جناب آواز ٹھیک آ رہی ہے بسم اللہ آدم مختصر میرے بات چاہ نے پھر اپنے ویر علی نے سمایا کس نے سمایا ساری رات کافر بھلے کھجرے بڑی جلدی کرنا ہے ساری رات شدہ بھلے کھجرے کافر بھلے کھجرے انہاں گیا جدی اللہ سنیا بیدیا ہوئے ایٹا مطمئن ہوکے سندہ نہیں آئیتے حلدہ بھی نہیں نیڑی ہوئی نظر آئے کافران دے بھلے کھجرانہ ہر نے آلی 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 آج سے گلتی دریل ہے جتنا قد آمینہ دے لال دے اتنا قد ابو طالب دے بھلتا دے آئے 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 سبحان اللہ چند زبان آجے بھی نے جنا عبادت نہیں کی تھی چلو عبادت و داما جیڑی کروٹ نبیوں دے سلطان سندے نے اسے کروٹ میرے پارکلی سندے کیڑا بند ہے داد کی تھی لے جانی جائے یاد بھون میں بیکھنا ہے چیک کرنا ہے میں کوئی کتنا پڑھنا ہے تو سا سنونا ہے کتنا ہے جیڑی نور دیلیٹ محمد دے چیرے چو نکل دیئے الہتہ مسلم اوہے نور دیلیٹ پاک علی دے چیرے چو بابا جی میں نہیں پتا چار سترہ کی نے لکھی آنے لیکن میرا سلام ہے اسا کہہ کہ علی سبوز کو تُو نے اصول سمجھا ہے اور غاصبوں کا بھی گلشن کا بھول سمجھا ہے اوہ دے تیرے شعور سے بہتر ہے علی کو رسول سمجھا ہے آئے آئے جنہوں نے سوئے علی کو رسول سمجھا ہے انہاں کی آگے ہوئے نا ویفت صحیح جو دیار سنے یا بھی جاوے دموں تمہیں لوگ نہیں سونا دو قسم دیاں میرے پیغمبر جی چادرہ لیندے کتنے قسم دیاں ایک مزمل ایک مدس مزمل ایک ایک چادر ایک کملی دیوار علی بھائی نا تاں تساوی سنی آنے میں بھی سنی آنے میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دے من کرتے کوئی نہیں سارے محمد امتی بیٹھے ہیں الحمدللہ سانو فخر ہے اسی اپنے مولادی نا تاں پڑھنے ہیں لیکن بھائی یاد رکھنا آج تک ہر بندے نا تاں سنی ہے کملی علی سنی ہے چادر علی کی سنا تاں نہیں سنی ہے اے وجہ کیے جناب میں جنابوں دس دن نا بار کا امامتی چھوٹ بندے نا بولنا زے بھی نہیں دیندہ یاد رکھیں کملی علی نا تاں مولویاں پڑھیں چادر علی نا تاں بابا جی سامنے کیوں نہیں آئی کملی تھلے ایک ہوندہ ہے چادر تھلے پانچ ہوندہ ہے پنجانہ بولے یا پنجانہ بولے بسم اللہ سارے آئے داری کملی تھلے ہی کوندہ ہے چادر تھلے کتنے ہوندہ ہے انہا کیا بھی ایک تس ہیں نا انہا جتیاں لا دیتیاں جو قدمہ دیا ہٹ نال عبداللہ دے پتر محمد جاگنا جائے گئے ہوئے نا کم دے ہتھا نال اس چادر لہائیے ہرنے آلی 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 آ ہلے آنے کلی رحمت دے اگے اللہ دا شیر کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ تو ہڑی زندگی ہو بھائی ہے تو باج کے بار ٹرگے میں انتظار نہیں کروایا انہا کیا بھائی شعبہ بھائی شعبہ مارا یو ہو گیا محمد کا تلولہ کہا شکر کرو سارے آلہ نہیں ہو گیا تو ہڑی زندگی ہو گئے انہا کیا اچھا کی بڑے آجیں انہا کیا آو چپ کر اندر محمد نہیں اندر علی ہے اچھا انہاں نکتر محمد گن گیا میر بھائی انہاں پیشانی تحاک لیا انہا کیا آو سارڈا ککھا نہیں رہا اسی لٹے گئے مارے گئے سارڈا دکھا ککھا کوئی آتھے بھائے گیا کوئی آتھے انہا کیا وہ کی بڑے آجیں تسی قتل کو نہیں کرتا انہا کیا ہے تے نکتل دی پئی ہے سارڈیاں جتنیاں مانتا نے وہ تے ساریاں پیغمبر لیا گیا ہے توجہ ہے جناب دی سارڈیاں جتنیاں مانتا نے جی بڑا سادہ جاں مضمون ہے جی سارڈیاں جتنیاں مانتا نے جتنے جمع کنجی ہے اے نے پھرسایا اے یا اخدادی بڑا بڑا آمین ہے کتھے گیا تیرا آمین چھڑ گیا مکہ ٹور گیا مدینے نار سارڈیاں مانتا میں لیا گیا ہونس کی کرا گیا کیڑا بندہ او جڑا سالین دعوے کلمہ محمد پڑ دعوے تے بولے نا من نیمہ سنگدہ انہا دے وچو کھڑ پینچ اٹھیا الفضلو ما شاہدہ تبھی ہلدہ انہا دے وچو کھڑ پینچ بولیا اوزا کیا فکر نہ کرو محمد جڑے جہان چھڑ سکتا ہے امانت چاہیانت نہیں آسکتا ہے کیا بات ہے بھائی بسم اللہ صلی اللہ عبداللہ دابطر محمد جہان چھڑ سکتا ہے فضیلت ہوئی اندھی جنہی گوائے غیر بھی دے رہے انہیں آکھیں حوصلہ کرو توڑا کو حل کرنے انہیں آکھیں سڑک آ کھنے رہے توڑے گے حوصلہ دے رہے انہیں آکھیں اچھا اتنی دیر تاہی مکہ دی بادی چیلان ہویا مکہ والو حبردار میرے آقا مولا محمد دے بارے کوئی غلط خیال ذہن چنی لائے کیا نا تو سا جتنیاں مانتا رکھیا نا میرے پیغمبر میں علی دے حوالے کرنے کی گئے توڑے سندگی جو گئے حبردار میرے آقا مولا محمد دے بارے کوئی غلط خیال ذہن چنی لائے کیا وہ پیغمبر بادشاہ علی دے کوئے انہیں کیا اعلان تو سکیتا ہے فرمایا محمد توانو مانتا دیکھئے فرمایا کنفرم بلکل سوننے تے مورے میرے کل لیں تے محفوظنے فرمایا میں جا رہے ہیں اج لے لو کل لے لو پرسوں میں علیوی جا رہے ہیں آؤ بسم اللہ پرسوں میں علیوی جا رہے ہیں ایک سلوات باوازِ بُدام فرمایا بسم اللہ سید اجازت موسط بسم اللہ پرسوں میں علیوی توجہ ہے سیدادہ تشریف فرما مالک انہوں نے نظر بعد تمہیں حفوظ رکھیں انہوں نے بختانچے مزید اضافہ فرمایا بہت انہوں نے میرا جانا ہے توجہ ہے ایڈی جلدی بھی جانا نہیں تھوڑا وقت ہے توجہ ہے انہوں نے اچھا اچھا امانتہ تانو دے گئے نے فرمایا بلکل فرمایا آج لے لو کال لے لو پرسوں میں علیوی توجہ توجہ پرسوں میں علیوی جا رہے ہیں لو بھئی باوازی تسی ہرنے علی اللہ نویخنے کیلے بندے بول دینے جملے تھے کتنے بریک بندے بیٹھے انہوں نے اچھا اچھا پیغمبر کوئی لسٹ وغیرہ دیکھ گئے نے لسٹ کتنے امانتیں کتنے امانتیں بندہ علی انو ولی اللہ پردہ ہوئے اتھوں مندہ ہوئے بولینا ماننی میں سندہ جلال آیا حسنین دے وابے دے چہرے تھے فرمایا لسٹ آندے فکر انہوں نے جنا نو حزیان دے ہترہ ہوئے آئے 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 کیا باتے ہیں فرمایا لسٹ آندے فکر انہوں نے جنا نو حزیان دے توجہ ہے اللہ افکبر انہاں کے لئے سی تھوڑا سلام اشورہ کر سلام اشورہ کر کے انہاں کے ابھی گل سنو پتہ کوئی نہیں کتنی امانت ہیں جدی آج پانچ نگو اٹھیانے نہ ہو اکھے جی میریاں تشار یائی لی میریاں ترداس سنے ڈبل ڈبل منگو جدی آداز سنے ہو اکھے جی میریاں تردی جدہ داستہ اللہ سننا ہے پیغمبر دیکھو لو اکھے جی میرے تردی بیت اللہ پہی آسو آج کریں ہاں پورے ہیں سرکار دیکھو اللہ کے انہاں کیا یائی لی دیو مانتا فرمایا لیلو یائی لی دیو نا فرمایا میں کتر دنیاں نہیں اے نال کمرہ تو آڑی زندگی ہو جاندے جاؤ امانتا اپنی لیلہ کے جاندے جاؤ جاندے جاؤ امانت لائے کے اوہ بندے ہوش ہوگے جڑے ہاندہ نے ڈاکو آنا انہا کہا کمال نہیں ہوگے لسٹ دا بھی کوئی نہیں پتا کی دی کتنی ہے تو علی نے اعلان بڑا کمال کیتا ہے آپ پہ جاندے جاؤ اپنی اپنی امانت یہ تو کمال ہوگیا ہے انہیں آکیا چھوٹے چادر دیں چادر لائے کے اندر گیا دوسرے سارے علی دیکھو بادشاہ دیکھا دماتے ہاتھ لائے کے انہا کہا یار بادشاہ اے نوک دی واپس بلالو ہے ساڑے وچو جے اگے بھی لوٹ دا مال کھاندہ جے بادشاہ اے نوک دی واپس بلالو فرمایا فکر نہ کرو میں علی یا کیا بات ہے خطر کےڑا بندہ جو سمجھائی پھر بھی نہیں بولتا جا زندگی ہے دری انہا کیا ذرکار تھوڑا جی مد کرو اے بندہ اگے ویلوٹ دا مال کھاندہ جے بادشاہ کدھی تسی نال جاؤ نا ساڑے تے انہیں تسارا کجھے کٹھا کر کے پوٹلی وڈی جی بنا کے گھٹری بنا کے نباب لائے جیڑا گیا ہے اوہی مطمئن نہیں جیڑے کھلو تنے میرے مولا کھلو اوہی مطمئن نہیں مطمئن لیا نفس مطمئنہ دا بھائی آئے مطمئن لیا فرمایا فکر نہ کرو تھوڑی دیر دے بعد انا کھئی آئی لی بادشاہ منت علی گا لے کہ دیا انا فرمایا ٹھیک ہے پھر میں کلیا نہیں جانا تسی میرے نا جانا آخری بات بھائی فرمایا میں کلیا نہیں جانا تسی میرے نا جانا علی بادشاہ سارے ننال لیا گیا انہیں کمرے دے دروازے تے کھلو کے میرے بادشاہ ویکیا کیے ہرنے آلی آلیا کافرے وڈی جی پوٹلی نو ہاتھ پایا ہے تے چاون نہیں پیون دی میرے بادشاہ دی آواز اندی اوکے بڑی آئی آدھائی آئی لی چاون نہیں پیون دی تو آڈے وڈے دا جملہ فرمایا تو آڈی ہووے تے چاون ہووے فرمایا تسی منو اپنے جانا پہ سمجھ دے ہو میں تو آڈے جانا نہیں پیغمبر میں نو فرمایا علی توں میرے سے توجہ ہے لو بھئی آخری بات استباز دی کے لئے مسائل ایک وانڈ کار دینی ہے مجلس ہوں دی جیدے بھی کچھ ملے کیونکہ وقت زائیں کرنا مجلس سے حسین ہے ایتھوں جتنے بھی آنڈے نے کچھ لین واسطے آنڈے اہل سنت بھائی اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسی چوکھی توجہ فرماو چیڑا نبی مکہ چھوڑا نہ گیا مشرق دی امانت بغیر وارث نہیں چھڑتا وہ ظاہری طورت جہان چھڑن گیا اللہ دی امانت دین اسلام بے وارث چھڑ کے ٹوٹ گیا تو گھر سمجھے گی اس دا وارث بھی ہے من کنکہ مولا ہو فہازان بولو فہازان علی اللہ اللہ اکبر مقدیے میرے حصے پڑھائیے ایسے امانت ہی حفاظت کر دیں کرنے آنڈا چالے ہجری انہیں رمضان کو فیدی مسجد نماز دی حال متی چھڑا اصل نماز زخمی ہو گئی اصل نماز کیوں دی نماز بولو اصل نماز اترانگار لائندہ اکی دی راتے پتر ایک گول دی ہے ایک گول فرمایا ہے میری اندیاں میرے کو ایک امانت پیغمبر دی میں ضربان جھال کے بچائے میں ضربان مار کے بچائے میری اولاد گولوں میں نک دلاسہ دے دیو بیٹا میں مطمئن نہیں جا رہا فرمایا میں مطمئن ٹر جاؤں ہرنی آلی 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 آکیڑے ہو جیڑے ماتمی بیٹھی ہو پتران تو پہلے دیاں تو بول کے آدھیانے بابا ٹر جاؤ دین جانے تو آدھیان کیا بات ہے بھئی پتران تو پہلے دیاں بول کے آدھیان بابا مطمئن ہو کے ٹر جاؤ دین جانے تو آدھیان پھت رہے سفر کیتے علی باد چھا دی بھی نے کتنے سفر کیتے پہلا سفر کیتے مدینے تو کوفا دوجہ سفر مدینے تو کربلا تری جا سفر کیتے مدینے تو لیکے شام تو سا سونی آئے کیتے پہلا سفر لے دی دی انجنے کیتا باب دی شاہی اندر کیتا حسن حسین دے گھوڑے محملہ دے قریبان کدھی کدھی حسن باد چھا دی آوازان دی اما دی جائیں یہاں تھاکت نہیں پئیں یہاں فرمایا نہیں جنہ دے بیران آ لوں انہوں نہ دیاں بہنا تھک دیاں نہیں واہ واہ ایڈی سونی آئے کرنا روحانیت مجلس پاک کی فرمایا جنہ دیاں بہنا نا لوں جنہ دے بیران آ لوں انہوں نہ دیاں بہنا تھک دیاں نہیں میں صد کے یومان آ گیا کافلا کوفے دا باہر میرے بادشاہ آپ استقبال واسطے آئے ہیں باب دی شاہی ویکھن واسطے علیہ دیاں دیاں آ گئی ہیں محمد دی مہار نبگنہ میرے بادشاہ فرمایا کتاب دے جملے نے فرمایا میری دی میں علیہ دا سلام ہو دی میری آکھنڈ تو وطن تو باہر آ گئی ہے میں علی تیرہ ممنوع نہ بیٹا مکمل اندھیر آئے میری شاہیے میں تیرہ پی ہوں گا تو میری دیئیں کوفے دا مرد باہر نہیں آ سکتا ذرا بابے تے ایک منت لانا تے محمد دا لڑا ہٹا تے غور نالوے ایک کوفے دا صدر دروازہ جنہوں سمجھا ہی اس بند دی آئے نکل گئی ہے میں صد کے یومان تے غور نالوے ایک کوفے دا صدر دروازہ علی دی دین نہیں بولی میں صد کے یومان پھر مہار لپی تھوڑا فاصلہ دہ کیتا فرمایا بیٹا ہے فلاں چوکے اے فلاں محلائے اے فلاں انگلیے اے فلاں محلائے کتنے بندے آئے کر سکتے ہو فرمایا بڑا چوکے علی دی دین نہیں بولی کیڑا بندہ جڑا ہووے شیاتے آئے نکرے سیزادہ منکوڑی جاد دی قسمے علی دی دین رنی کا دویں جڑے والے بابے دی آواز آن دی بچڑا غور نالوے سدہ رستہ دربار جا رہی ہے بلاوے پڑی اللہ اے قبول فرماوے دربار دا نام آیا محمدی ریل چلین روکیا دیا بابا درباران درستے چوکان درستے بابا بازاران درستے بابا لوگ پتران دستنے میں دیں یا میں میاون ہے بندہ گڑا ہو جڑا ہووے شیاتے آئے نکرے کوئی تمتھا مار گیا دنے آج میری شاہی اندر دھی بانگیا یا را محرم دے با دے سجاتے تو کتر بڑھ گئے اللہ مان اللہ مان آئے گئی آدھے میں صدقے ہوں اللہ افکبر یا را محرم دے با دے سجاتے تو یا را محرم دے با تو ایسے جاتے دھی نہیں کتر بڑھ گئے میں صدقے ہوں اللہ افکبر پھر پندرہ سو عورت نے قرآن پڑیا میری سینکو کتنی عورتاں پندرہ سو سلطانو زاکرین دے فرزن تشریف فرمانے تاہید کروا لگو پندرہ سو بٹی صاحب جسلے حسن امام اعلان کیتا نا اسی جا رہے ہیں سانو تاہید کروا لگو سانو تاہید کروا لگو سانو تاہید کروا لگو پترہ سولدہ کتے جا رہے ہو فرمایا وطن پہ فرمایا بادشاہ میں توڑی بین کل قرآن پڑے بادشاہ میرا دل چاندہ میں بھی توڑی نال بدینے جا رہا گیڑا بندہ جڑا ماما دیا جھولیاں جو سجدہ دے دکھ سڑدہ ہے تیہائے نا کرے ماننے میں ساندھائے سلا کے علیہ سیدی آوازان دیئے لائے تجامع تیرے شوہر دنا ہو لیئے کیا باتیں بھائی جنہیں سمجھ گئے انہیں آئے نکل گئے فرمایا میں تنو لائے تجامع تیرے شوہر دنا ہو لیئے اللہ حافظ آوازان دے تیرا شوہر میرا بڑا دشمال ہے آدھی مولا پھر کدھی آنا ہوئے گو پھر بادشاہ میں توڑا انتظار کر آنگی فرمایا ہاں میرا تیرا بات آوے آراز اکاٹ ہجری بارہ محرم میں تیرے گھر میں مانو ساندھائے ہوش ہوگی ہے جی میں تسن و پانی نہیں مل جانتا تو مسافر ممنزل مل جانتی ہوش ہوگی ہے فرمایا ہوش نہ ہو میں کل لینے یا منا میرے یا بہنہ نا آنا ہوئے کیا بات ہے بھئی اڈی سوڑی آئے کرنا میں کل لینے نہیں آمنا میری یا بہنہ نا آنا ہوئے میں سلکے ہوگا اللہ افتبر اس علاہ کیا لیا وطن چھڑ دیتا کوفہ چھڑ دیتا آگے وطن کون سمجھے آگے ساتم و حرم میں بڑی جلدی کرنے کا ہے ساتم و اس کو جلدی میں نہیں کر چاہتا ہولی تیاری پہ کر دے تیزدی بیویوں میں میں نے گولہ کیا دیئے ہولی کتے جا رہے ہیں ادھے کربلا کیوں ادھے جنگ آدھے تین نہیں پتا پنجان دن آباد رسول دا پتر میرے گھر میں ہمارے کہ یہاں بندے انتہ سمجھ آئیے اسی پنجان دن آباد رسول دا پتر میرے گھر میں ہمارے جس لیا کہنا پنجان دن آباد میرے گالیچے میں ہمارے آدھے تین نہیں پتا جدن آل ساڑی جنگیں ادھے فوج بڑی تھوڑی حیرانوں کی ادھے کتنی فوج ادھا سوڑیا ہے سو تو گھٹے تو کتنی لے کے جا رہے ہیں آدھے دس ہزار ادھے ہولی اللہ تیرے تلانت کرے سو تو تھوڑی دس ہزار نہ لڑا ہوں تلوار سیزادہ زمیت سوڑ کے آدھے تین نہیں پتا ادھے ایک بیرائی جدی لکھانت تاک نہیں پہنے کسانو تو سمجھا یہ ہو سی آج ادھے شیعہ بیٹھے تو انتو سہائی نہیں کرنے پھر کی سہائی کرنی محسد کے یومہ دوامنگ گوندہ ایک بیرائی نہ عباسی دوامنگ شالہ غازی نہ لڑے محسد کے یومہ ہاتھ ملدہ ٹرگیا علیدہ بہادر بطر محسد کے یومہ ہاتھ ملدہ ٹرگیا علیدہ بہادر بطر محسد کے یومہ جنہ ہتھاں جو قرآن آند آئی انہ ہتھاں جو زیور آئے کھلو دے اٹھتو علیدہ دے جانے بھئی کتاب آرے لکھے آئے اتھے بی بی پاکھلو کے فرمایا لتھا دے پتھران دے دیر ہلے آوازان دے امہ دے جانے اتھے لتھا علیدہ دے کھول گئی سیزادہ ہاتھ بد دیو یان میری سیند دے پتھر ہٹانے شروع کی تے تروٹیوں یا تلوارا تروٹی ہوئے تیر تروٹی ہوئے نیزے بی بی پاکھ کلے نیزے یا بولو بی بی پاکھ پتھر ہٹان دی رہی یہ سلاکی آلیا ہتھان دا رنگ بدل دا رہی جڑیہ دب سنن دیا دیو ہتھان دا رنگ بدل دی رہی تے نو حصے آج بھی راہ بکیا ایتھے علیدہ دی دھی نے ایو جیہ وین کی تے تیرے جگر دی آئے چاہ دیا رو کیا دیئے جبریل دے پرانت سمان آلہ حسین مہرے نبوہ دسوار حسین کٹیوں یا رکانچوں آواز آن دیئے جڑی باب دمار نے بولیو زینب محصد کے اوماں محصد کے اوماں کوئی گھار ایسا نہیں میں دو بینڈ کرنے میں کوئی گھار ایسا نہیں جڑا موت تو حالی ہوئے کوئی گھار ایسا ہے دعا مگو شالہ کس ہے بینڈ دا بیرا آنا مہرے اوکھے جنازے لیندے میں دیکھا ہے پھر بعضی دفعہ بابا جی پھر جنازے لیٹ ہو جاندے پھر بندے پوچھتے نے جنازہ کیوں لیٹ ہویا ہے اوہ جی مرے نہ لی دی بینڈ آ گئی ہے اوکھے دا مقصدی اوکھے چھڑ دیانے بینڈ بیرا آمدے جنازے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کتاب بیچے لیے پڑے آئے علی دی دی اوکھے لیٹ آئے بیرا دی لاش تو نہیں اٹھی جڑے لیٹ آئے کپڑیاں در رنگ نہیں بڑھ گیا محسد کی اوہ رو رو گیا دیئی امہ دا جایا اوڑا اللہ دے اوہ اللہ ایتھو بیوی پاک پھر کوفے آگئے اوسے دروازے دے باہر آگے کافلہ رو گیا بابی دی شاہی اندر جڑے ولے بابی تعرف کروایا محسد کی اوہ کون سمجھے جملہ اس اللہ کے علیہ اوٹھیا کے لیٹیاں دیاں انتظار کر دیاں لیاں ہر نے علیہ علیہ والا محرم آئی کوفے دا شہر آئے بازار سجی ویان تبل بے ویدیان نکارے بے ویدیان جڑے ویدی دی دا پہلا قدم کوفے آئے ہر بندے تواجبے نا ہر بندے تواجب آئے تا تیرے واسے چاہے واسدہ ویلائی بابی دی شاہی آئی جڑے ولے میڈی سین واسدی آئی تے میڈی سین کلینی آئی اٹھارا بیرانہ لاریا اوہ جمانوں آج بیرانہ دے مان مک گے ہاتھ بدے یو یان تے پتھران دی بارش آئی سچا دی کےڑی حالتے ہتھانچ ہتھ کڑیاں پہرانچ بیڑیاں گلچ وزنی تو اوہر نیالیا لیا کرو سوال کتنا وزنی تو کئی میں پڑیاں اتنا وزنی تو کئی جو باکر دے بابی دی کمر جھوگ گئی اللہ فکر اللہ تیری آئی قبول فرماوے اے دردربار اے دربازار آلتے اے دردربار کاتل انامہ تو پہرس دیان کاتل زمین دے لام سٹکی آدھنے ساٹھا ظلم وڈائے ساٹھا انام تھوڑا ہے کیڑا بندے جڑا جوی شرما کے ہائے پہ کردائے کمی نہ دے تو کڑا وڈا ظلم کیتا ہے اے جوانوں بغیر دربار آلی آدھے پاسے وے کے پہ یاد آئی میں بن ہتھیا ردے اصغر کون کی تا دو جاتے تقسی میں ظالم دی آواز پہ آن دی آئی میں کونج لگ دائی اوہ دی میں جان پونے وہ اوہ یا اللہ دا یا اللہ شہر عظیم ہے اتنی دیتا ہی تو اہلت آگے بدیائے آدھے شباری ظلم کیتا ہے حسین ظلم کیتا ہے آدھے حربی لی ظلم کیتا ہے میڑے دھوڑا ظلم کسے نہیں کیتا تو اہلتی آز آن دیتا ہی روکڑا ظلم کیتا ہے ترمال آلیہ دے پاسرے کے پیادے میں چابک مارے اوہ آلیہ دوں میں چابک مارے اللہ روکڑا مختی ہے میڑے دیتا ہی لوگ اکرام کاتلی نام دے دے کھاک بیا آدھے جی دے پر سالے کال لے کے آگے اللہ دانت کرے بگر خوڑی دے کونی ماندہ سالے بگر سچے کبھی بکیا بگر تا دے جے کال لے جا ماں ہوں میں مانے پتے آدھے جی میں کسے ہوں کو دے ماں آئینا ہوں نہیں ملتا اوچہ ماں مو سچا آدھے جی میں اکھا دنال رکھے بگر تنہ جھڑکا دے کہ میڑے امام پی نسوان لے آئے کپڑے جبان کر کے بگر تا پھڑے گھڑا کے پاس بھل کی آئے جی میں امام پی مانے تلال پی کر دیا یا سمان دے پاس بگیا دیا میڑے اللہ مانے تلال وادیان سچے امام دا دا کیوں نہیں آیا کیڑا بندہ جڑا ہو وشی آتے آئے نکرے اوچہ ماں نوئی تری دیر تا بغیر تندر دا ہلویا تا جتنی جلدی نال سکھ دے کھانا لیا کھانے دنا مایا دی بیوی کھانا لیا مند باست گئیے اے پہ سجے کھبیوی کھانا کھانا لگا ماں اوہ ایسلا کیا لیا گڑا بندہ جڑا ہو وشی آتے آئے نکرے اوہ جوانو بغیر ترے تندور دے پاس سٹریا اوہ جوانو بغیر ترے کم گڑا کھانا بغیر ترے امام دا سر لے تندور چھوڑے چھوڑے ساری ساری اللہ مان اللہ مان ساری ملو نا دو بین کرنے اوہ جوانو یو گل تیتری دیر تائی کھانے دے واست آئے اے دی بیوی دی آواز آن دی اوہ خولی من ویڈ سا جن دی نا تو اڈ جان گئی اندھے باد چھوڑا کیڑا نا اوہ جوانو بغیر دی آواز آن دی اوہ باد چھوڑا حسین آواز آن دی اوہ اللہ تی لانت کرے ہار کوئی لڑیا تو نا لڑیا اے تن مولاد کوئی ہم نام مار آئے کیڑا بند جڑا ہو ویش یا تی آئے نا کرے اوہ پنڈ یال یا اتنی دیر تائی تندور چواز آن دی آن آن غریب آن آن غریب ای تن میں مل بھاج پئی تندور دیکھو لائی تی ویخیا کی ای امام دا سارے اوہ جوانو ای سی امام دا سارے پڑے حط آت رکی سچے دیا ظروفہ خبے خبے دیا ظروفہ آن ما یقبر دا بابا حسین سی دادا میڈا وادا پورا ہو یا او میں کو فی آگیا آد یہ مولا تو ساتھا کھائی میں قلیہ نہیں آم آم آواز اند مولا تو ساتھا کھائی میڈیا بینا بینا آم آواز اند مولا بینا کل درگیا نے اچھا ویڑ کر رو رو کے پیاد نے پازار چھ زینب آواز گئی گن نوبر جایا نال رو رو کے پیاد اند مگ دی چادر